ہیلو ایوریون ہم لوگ کر رہے تھے اسی گورنمنٹ اسکیم کو فٹا فٹا کے بڑھتے ہیں اور کمپلیٹ کرتے ہیں تو آج ہم لوگ دیکھنے والے ہیں منسٹری آف وارٹر ریسورس اینڈ ریور کلیننگ ٹھیک ہے اب دیکھئے اگر ہم لوگ دونوں کے بارے میں بات کرتے ہیں this is river کلیننگ یہاں پہ ہے آپ کی river کلیننگ اور دوسری ہے آپ کی دوسری ہے آپ کی وارٹر ریسورس اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں river کلیننگ کی تو یہاں پہ کیا ہے ہمارے کیا ہے ابھی ہم لوگ بات کرنا ہے گنگا ریور کلیننگ کی basically گنگا ریور کلیننگ in fact میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا کہ برہمپوترہ کے برہمپوترہ پہ بھی کیا ہو رہا ہے برہمپوترہ پہ بھی کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے یہاں پہ water resource کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو سب کو بتا ہے ground water کا جو level ہے وہ continuously گرتا جا رہا ہے اچھا ground water کے لیے آ جاتا ہے تو یہ بتائیے drinking water کا sequence کیا ہے مطلب ice cap میں کیا ہے ice cap میں کتنا ہے پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے river میں کتنا ہے تو اس طریقے سے sequence کیا ہے یہ دھیان میں رکھنے والی چیز ہے جو کی examination میں پوچھی جا سکتی ہے تو اگر میں آپ کو ایک یہ پہلے تو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا جو یہ sequence ہے وہ کیا ہوتا ہے تو sequence is like this i l s ٹھیک ہے i l s a s r i l s a s r ٹھیک ہے a s r ٹھیک ہے تو a s r آمرپالی ایکسپریس اس طریقے سے ایک train آتی ہے اس کا نام a s r ہی ہے تو i مطلب ice cap l مطلب lake s مطلب soil a مطلب atmosphere پھر s مطلب stream and r مطلب river تو اس طریقے سے ہوتا ہے یہ آپ کا ice ہو گیا پھر lake ہو گیا پھر stream ہو گیا پھر stream ہو گیا کچھ بھی بنا سکتے ہیں آپ جیسے یہ لکھ سکتے ہیں کہ i love stock home تو اس طریقے سے جو ہوتا ہے بنا سکتے ہیں آپ i love stock home from where i went with آمرپالی ایکسپریس ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں isr asr 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 مطلب ہو گیا atmosphere as مطلب ہو گیا stream اور آر مطلب ہو گیا river تو اس طریقے سے یہ ground water کی یا پھر کہہ لیجے کہ ground water کا drinking water کا یہ اس طریقے سے level ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے یہ ہو گیا آپ کا water resource جہاں پہ ground water level continuously گھرتے جا رہا ہے اس کے بعد ہم لوگ کو بات کرنا ہوگا water storage کی water storage اور water pollution وغیرہ یہ سب تو پتہ ہی ہے تو یہ والی چیزیں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں اب دیکھئے گھنگا river کے بارے بات کرتے ہیں گھنگا river سے پہلے تھوڑا برمپوترہ کے بارے بتا دیتا ہوں کیونکہ چھوٹی سی چیز ہے جسے انڈیا اور چائنہ کے بیچ میں relation continuously intention رہتے ہیں کبھی peaceful نہیں رہتے ہیں یہ بات سب کو پتا ہے اب برمپوترہ نکلتی کہاں سے ہے برمپوترہ نکلتی ہے مانسرو راکاس لے سے اب یہ مانسرو راکاس لے سے نکلتی ہے اور اس طریقے سے سیانگپو کے نام سے نکلتی ہے پھر اولانچہ پردیش میں یہ ہیر کٹ پین اس کو بولتے ہیر پین مطلب ہیر پین کا مطلب یہ اس طریقے سے ہوتا ہیر پین بھالوں میں لگانے ہیر پین ایک ٹرن لیتی ہے اور اولانچہ پردیش میں آتی ہے اولانچہ پردیش میں اس کا نام ہے سیانگ سیانگ مطلب اولانچہ پردیش میں اگر آپ کبھی گھومنے جاتے بھی ہیں تو وہاں پہ جائیں گے دیکھیں گے اس کی ریور جو برمپوطرہ نام سے برمپوطرہ نام سے بن جاتا ہے اس کی left bank tributary right bank tributary یہ دونوں ہی بہت important ہیں ان دونوں کو آپ گھر پہ کر لیجئے گا اب چلی آتے برمپوطرہ کے بارے میں بات کر رہے تھے یہ برمپوطرہ کا origin structure ہے اور ہم لوگ نے بات میں continuous construction کرا رہا ہے اب یہ بات ہمیں پتہ کیسے چلی کی برمپوطرہ نکلتی ہے دیبت سے اگر یہاں پہ سلٹ کی ماترہ ریور میں بڑھ گئی ہے تو اس چیز سے ہم لوگ نے پتہ لگایا کیونکہ برمپوطرہ ریسینڈ میں بہت جیدہ پلیوٹڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت جیدہ پلیوٹڈ ہو جانے کا one and only one reason اگر کوئی glacier سے ریور نکل رہی اور پلیوٹڈ ہے وہاں پہ کیا رہا ہے construction going on وہاں پہ construction وغیر ہو رہا ہے تو برمپوطرہ پہ بہت جیدہ کنسٹرکشن کر رہا ہے بھی چائنیز گورنمنٹ تیبت کے ایریا میں اور انڈیا میں اس کے سیلٹ بغیر آ رہا ہے انڈیا میں بہت زیادہ پولیوٹیڈ فورمیٹ میں آ رہی ہے برمپوطرہ ٹھیک ہے اب جیدہ دیکھئے یہ تو تھا برمپوطرہ کے case میں ہم جو river cleaning کا مددہ اٹھا رکھے گنگا river اس کے لئے بہت سارا 1976 سے ہی اس کی مارک ہے لیکن یہ دھیرے دھیرے جو ہوتی ہے وہ کہ لیجے کہ امپروو ہوئی ہے اور جب 2014 میں لوگ سبھا گورنمنٹ آتی ہے تو اس نے گنگا river کو clean کرنے کے لیے نیو نیو step گنگا گرام یو جنا اب اس میں کیا ہے گنگا گرام یو جنا میں ایٹ اسٹیٹ سے پار کرتی ہے اور آٹھو اسٹیٹ کے جو بھی جو بھی neighboring district بول لیجئے یا neighboring area بول لیجئے کس کے river کے جو چار کونوں پر بسے ہوئے جو بھی گاؤ شہر ہوں کے ان کو develop کرنا اس mission کا پلان ہے گنگا گرام یو جنا کا پلان ہے سمجھ میں آیا تو یہاں پہ جو بھی historic جو بھی cultural جو بھی religious importance ہے اس کو show کیا جائے گا اور اس کے basis پہ گنگا کو ریور کلیننگ کی جائے گی سمجھ میں آیا چلیئے آگے بڑھتے ہیں اور پانی کٹھا ہونے کی کارڈ کیا ہوگا پانی کٹھا ہونے کارڈ کیا ہوگا یہ آپ کا وارٹر کا لیویل ہو جائے گا پانی کٹھا ہونا ہے اب کیا ہوتا ہے پانی نہیں یہ water level same maintain ہوتا ہے اور وہ water level جو ground water level جو کی expose ہو جاتا ہے surface کو surface کو explore ہونا اسی کو بلاتا aquifer یہ دو طریقے کا ہوتا ہے دوسرا ہوتا unconfined aquifer یہ باقی civil engineer لوگ اس کے بارے میں زیادہ پڑھتے ہیں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو ریسنڈ میں ایک scheme چلائی گئی ہے aquifer کو لے کر کے اس کا نام ہے جو اس میں scheme ہے اس scheme کا نام ہے national national aquifer mapping aquifer mapping and management mapping and management اب یہاں پہ یہ کیا رہا ہے یہاں پہ باتیں جو ہو رہی ہیں اس میں کیا ہے know your aquifer know your aquifer know your aquifer and manage your aquifer manage your aquifer manage your aquifer اب اس میں دیکھیں کیا کیا جا رہا ہے اس میں یہ کیا جا رہا ہے کہ geotacking کے through aquifers کو map پہ ڈال دیا رہا اس کی information public میں دے رہی ہے اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی جمہداری بنتی ہے aquifer کو دیکھنا aquifer کے بارے میں جان and conservation of that aquifer اس کو بچا کے رکھنا یہ ہی ہے آپ کا aquifer related جو news نیکل کر کے آئی ہے سمجھ میں آیا چلی آگے بڑھتے ہیں اب دیکھئے جو next scheme ہے اس کا نام ہے جل کرانتی ابھیان اب دیکھئے یہ جو جل کرانتی ابھیان ہے جل کا مطلب water کرانتی مطلب کوئی آپ مالی جے کوئی آپ نے مومنٹ کر دیا تو اس کے لئے کرانتی بولتے ہیں اس کو اور اب یہاں تو یہاں نہیں ہوتا ہے یہاں پہ کیا جا رہا ہے یہاں پہ ایک طریقے سے کرانتی کے مادیم سے water security کی بات کی جا رہی ہے water security water purification security water purify کرنا purification 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 کرنا تو یہ سب irrigation management یہ چیزیں ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھ نہ ہے اس scheme کے تا جل کرانتی اب یان کے تا ہی ان کا objective بنتا ہے اب یہاں پہ کیا کہ جائے گا یہاں participatory participatory irrigation management کو پروگرام کو irrigation management plan کو فوکس کرنا پڑے گا management اب دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہمارے علاقے میں یہ ہمارا ہے تو یہ ہمارا ہے انڈیا یہ ہمارا انڈیا ہے انڈیا میں جب آپ علاقے کو دیکھیں گے تو many areas are there which are actually water spares water نہیں اس بات کرتے ہیں یہ north east کا یہ علاقہ جو ہے یہ بھی آپ کا drought prone میں بارش تو ہوتی ہے لیکن پورا پورا پانی بہ سکتے ڈیزرٹ ڈیزرٹ نہیں کہہ سکتے ہیں یہاں پہ کہہ سکتے ڈرائی لینڈ ہے ڈرائی لینڈ پانی جو ہوتی بہت کم ہوتی ہے سمجھ میں آیا اب دیکھئے یہ تو ہوا جہاں پہ water کے بارے میں ہو گیا یہ تو ہو گیا پورا پورا water کے بارے میں جہاں پر کئی ساری چیزیں ہم لوگ نے دیکھا لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جل کرانتی ابھیان میں کیا کیا جا رہا ہے جل کرانتی ابھیان میں پارٹی سپیٹری ایرگیشن مینجیمنٹ کو فوکس کیا رہا ہے پارٹی سپیٹری ایرگیشن پارٹی سپیٹری ایرگیشن سسٹم کو ایرگیشن پروجیکٹ یا ایرگیشن سینٹر جو بھی بولنا ہے تو اس کو فوکس کیا رہا ہے یہاں پہ کر کے آرہ ہے اس کے الگ الگ جیسے مالی رسپونسیبیلٹی دی گئی ہے تاکہ وہ اپنے وارٹر کو پروٹیکٹ کر سکیں تو اس کے لیے ایک منتری مطلب کہہ لیجئے کہ ہیڈ ہوگا اور اس کا نام ہوگا جل گرام یا پھر جل مطر جل مطر اب یہ تو ہے جو میل ہوگا اور اگر فیمیل ہے تو اس کا نام دیا جائے گا اس کا نام جل مطر ہے یہ کیا ہے پنچایت کے کوئی ایک ریپرزنٹیٹیو ہے جو کی پوزیشن ہولڈ کر لیے کونزی پوزیشن ہولڈ کر لیے یا تو چیف آف پنچایت چیف آف پنچایت یا کوئی بھی ایک اگر ان سے ریلیٹیڈ رہے گا تو یہ آپ کی جل مطر ہے یہ بن جائیں گے جل میتر جو ہیں وہ بن جائیں گے اب دیکھیں یہاں پہ بات کرتے ہیں what is the meaning of جل کرانتی تو جل کرانتی کا سیدھا 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 مطلب یہاں جو ہم لوگ نے discuss کیا participatory irrigation management and making the water available to the normal people normal people کے لیے water کو available کرانا یہ بھی اسکیم میں ہی آتا ہے سمجھ میں آیا اب دیکھیں آگے بڑھتے ہیں اور جو ہماری next اسکیم ہونے والی ہے وہ اسکیم ہے damn rehabilitation سے related اب دیکھیں damn rehabilitation اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں damn کی rehabilitation اب دیکھیں اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں damn کی تو damn ہوتا damn although not needed for you but those who are engineering background civil engineer ان کو پتا ہونا چاہئے یہ سارے لوگوں میں difference کیا ہوتا ہے damn ہو گیا ویر ہو گیا اور یہ آپ سلوس گیٹ سلوس گیٹ ہوتی ہے اس میں لگوی ہوتی ہے ٹھیک چلی آگے بڑھتے ہیں اور ہم لوگ دیکھتے ہیں what are we going to discuss in damn rehabilitation damn rehabilitation میں اس scheme کا نام ہے drip اب drip scheme اس کا پورا نام ہے damn rehabilitation damn rehabilitation and and improvement project improvement project یہ بنایا گیا ہے یہ بنایا گیا ڈرپ کے انترگت یہ scheme چلائی گئی ہے جہاں پہ land جتنی بھی damn ہے اس کا rehabilitate کرنا ان کو پھر بھی نام دیا دھرما 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 is damn health damn health and rehabilitation باتیں کریں گے اور problem کے solution ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے گے تو بس یہی ہے آپ کا جل منتھن انفیکٹ اس طریقے کی جب بھی scheme آئے تو آپ دھیان رکھا کریے جل منتھن ہو گیا کہ water کا جو ہوتا ہے summit ہے water کا summit کرنے کے لیے اسی طریقے سے ایک ہے آپ کا جعان سنگم جعان سنگم اب یہ جعان سنگم جو ہوتی ہے international meet ہوتی ہے کس کے لیے finance ministry کے لیے اور یہاں پہ کون ہے ministry of ministry of drinking water river deumination سمجھ میں آیا تو یہ چیز ہے پوری related with scheme of جل مطر سمجھ میں آیا اب next آتے ہیں next آتے ہیں اور next جو ہم لوگ دیکھنے والے ہیں وہ دیکھنے والے ہیں protection of majuli island اب یہ recent میں کھو جا گیا سام میں جوڑا گیا ہے protection of protection of majuli island majuli island اب دیکھیں یہاں پہ کیا case ہے کہ majuli island جو ہوتا ہے وہ ایک riverine island ہے river میں رہتا ہے riverine island ہے اور وہ کیا ہوتا ہے جب پانی نیچے چلا جاتا ہے چھے مہینے تک کے لیے یہ رہتا ہے پانی جب نیچے چلا جاتا ہے تو پھر وہ دیکھنے شروع ہو جاتا ہے ابھی recent میں ایک research کیا گیا ہے دیکھا گیا ہے اور اس میں یہ پایا گیا ہے کہ جو آپ کا یہ ماjuli ہے اس کا جو percentage area ہے وہ continuously degrade ہوتے 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 ہیں تو یہ problem ہے آپ پہ اگر ماjuli جیسے کہ اگر تنامی جیسی کہر آ جاتی ہے انڈیا میں تو ماjuli کا بچنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا سمجھ میں آیا تو یہ چیز تھی ہماری scheme related with ماjuli جہاں پہ جو ہوتا ہے ماjuli کو protect کرنے کی بات کی جاری ہے اور باتیں آ رہے ہیں اور دوسرا ابھی میں نے آپ لوگوں کو برمبوترہ کے بارے مت آیا تھا تو برمبوترہ میں سیلٹ یہ دو چیز ہیں جو کی جو آپ کا ماjuli آئی لینڈ ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے خراب ہو رہا ہے ٹھیک ہے چلیے next scheme ہے اور next scheme ہے ہماری national water information center national water information center اب دیکھیں national water information center کا مطلب یہ ہے national information water center کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اگر آپ کو water یا اس سے related کوئی بھی data جائیے کوئی بھی مطلب comprehensive and authentic water resource چاہیے تو آپ ہماری ministry پہ آ کر کے لے سکتے ہیں this is single window scheme یہ ایک single window scheme single window scheme single window scheme plus اس کے بعد یہاں پہ کیا ہوتا ہے percentage of the people who are interested وہ لوگ یہاں پہ جا سکتے ہیں سمجھ میں آیا چلیے آگے بڑھتے ہیں آگے next ہے اٹل بھوزل یوزنا اٹل بھوزل یوزنا اب دیکھیں بھوزل مطلب ground water اٹل کا مطلب ہمارے اٹل صاحب تو یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ کیا ہے جو آوٹ پوٹ جو ان کا objective ہے وہ ہے sustainable use of water sustainable use of water ground water management with community participation community participation یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو یہ اٹل بھوزل یوزنا کیا ہوتا ہے کہ sustainable طریقے سے water کو نکالنا اس کا use کرنا اور اس کا mitigation یہ سب چیزیں جو ہوتا ہے وہ اسی اٹل بھوزل یوزنا کیا جا رہا ہے یہاں پہ جو focus area وہ آپ کے تین علاقے ایک بندل خند جب ہی بتایا تھا بندل خند اگر یہ بندل خند کے بارے بات کرتے ہیں تو western up اور مدی پردیش کا علاقہ ترنت آپ کے سامنے آ جانا چاہئے دوسرا باگیل خند یہاں پہ آپ کا حریانہ ہو گیا پھر اس کا up ہو گیا راجستان ہو گیا یہ علاقے آ جاتے ہیں پھر last میں آتا ہے جو actual picture والے لوگ ہیں جیسے گجرات ہو گیا مہاراشت ہو گیا کرناٹک ہو گیا تو ان سب لوگوں کو ایک طریقے سے arrest کر رکھ لیا گیا ہے arrest in the sense کی کہہ سکتے ہیں water pollution scheme میں آتے ہیں اور جو next scheme ہے ہماری scheme کا نام ہے national hydrological project national hydrological project hydrological project جیسے hydrological project hydrology کی اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پہ hydrology کا مطلب کیا ہوتا ہے جو آپ کی water resource ہوتا ہے پانی rainfall جو water resource جو water resource ہے اس water resource کا reliable data reliable data reliable data اس کا resource اس کا storage اس کا collaboration اس سے related collaboration and management collaboration and management یہ سارا کام ہی کیا جا رہا ہے national hydrological project میں جہاں پہ water اس سے related چیزوں کو manage کیا جا رہا ہے اس کو پکڑ کے رکھا جا رہا ہے تو یہ awareness پہلائی جا رہی ہے تو یہ ساری چیز کی جا رہی ہے اس کے پاس next اور last آتا ہے national national groundwater management improvement scheme management improvement scheme اب یہاں پہ کیا رہا ہے یہ sustainable development of groundwater کیا رہا یہ کیا رہا ہے sustainable development of groundwater یہ پہ کیا کر رہے ہیں بہت سارے ہو سکتا آپ کے traditional جیسے تھی traditional water storage water جہا پہ store کر رکھ سکتے تھے جیسے باوریز ہو گئی یا پھر آپ کا ویل سو گیا رین وارٹر ہارویسٹ ہو گیا وارٹر شید ہو سارا کام ہم لو بھی کر رہے ہیں تو یہ سب چیزوں کو لے کر کے پھر اس کے بعد data کو available کر آکھے پھر اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمن میں آئے گی تو پوچھئے گا تب تک کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چلیے پھر ٹھیک ہے تینک ی سو رہے نیکس ہم آکھے نیکس